کیا سیاسی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں؟ ہاں جی اگر وہ آپ کی پارٹی کیا تھی یہ سیاسی جلسوں کو تو چھوڑ دیں پہلے میں پوچھتا ہوں مذہبی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں تو ایک بقت میں فکر کہے گا ہمارے جلسے میں جو فوت ہو گیا وہ شہید ہیں دوسرے کو نہیں ہم مانیں گے دوسرے کہے گا ہمارے ہو گا تو اس کو نہیں مانیں گے یہی آل سیاسی ہوگا ہے شہید کا لز بولیں آپ آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شہید کے لفظ کو بھی جو ایک چکے اسلام کی ٹرم ہے اس لیے زیادہ معاملہ ہو گیا ادربیش شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے گا شہید کو شہید اس لیے کہہ جاتا ہے کہ وہ جس کاز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے اس نے اپنی جام دے کر یہ گواہی دے دی کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے تو سر وہ تو کوئی غلط کاز کے لیے بھی جام دیتا ہے نا وہ اس کاز کا شہید تو ہو گیا نا اسلام کا شہید وہ تو صحیح علیہ شہید کو بھی ہم ڈیکلیئر نہیں کر سکتے کنفرمیشن کے ساتھ کے اللہ کے حضور شہید بھی ہے بغاری مسلمین عزیز ہے ایک بڑا بہترین جنگ جو تھا نبیل اسلام کا ساتھی تھا آپ نے اور بھائی دوست کی ہے صحابہ نے کہا کہ اس نے کافر مارے ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے اس کو کافی سارے زخم لگے اینڈ پر اس نے خودکوشی کرنا ایک صحابی نے نہ لگا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا اس نے کوشی کر لی آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو اعلان کر دے کہ آخنت کا دارمدار خاتمے پر ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے بغاری میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ ایک مدعم نامی غلام تھا نبیل اسلام کا جو آپ کو وضو کروایا کرتا تھا آپ کا صحابی تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تین لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابی نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آور میں تم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پر ایک چادر عمالِ غنیمت سے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے پر ڈال دی نبی کا ساتھی شہید صحابہ نے اسے شہید کہہ دیا کسی پولٹیکل جماعت میں نہیں نبیل اسلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا قانونم تو وہ شہید ہی ہوا تھا لیکن ان عمال کے ساتھ اور اللہ نے اس کو بینیفٹ نہیں دیا آپ تو کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی نبی کی امت سے ہے جو نبی کا ساتھی تھا اس کو بھی بینیفٹ نہیں ملا اور آگ کی پناہ دی گئی تھی چادر تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں بعض اصحاب نے اگر کوئی رسی بھی اٹھائی تھی مالِ غنیمت میں سے کہہ رہا تھا کہ کوئی اتنا صاحب صاحب نہیں انہوں نے بھی آگے جبان کرنا تھی پھر پائی جی اے پائی کو کھا کام بڑا خطرنا ایک معاملہ ہے اس معاملے میں بڑی اتیاد کرنی چاہیے باقی بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم میں بھی کہ میری امت میں جو تاؤن کے مرز میں مرے وہ بھی شہید جو پیٹ در سے مرے وہ بھی شہید پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ بھی شہید آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید تو یہ جو خودکش عملوں میں یا سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادہ تر آگ میں جل کے ہی مر رہے ہوتے ہیں وہ خودکش عملہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ آگ کے ایک ویلٹ ہے تو حکمن تو وہ شہید ہی ہے باقی آخرت میں اس کو شہید کا پلوٹوکول ملے گیا یا نہیں ملے گا وہ ہم کسی کے بارے میں مرسوق سے نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی اس طریقے سے شہید کہہ لیتا ہے تو کہنے دے ہیں وہ تو آپ دیکھیں جو غیرمسلے ملک ہیں ایک بھائی کا سوال ہے میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے گیارویں اور اس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے تو کیا ایسی آرڈر لینا درست ہے آپ جو آرڈر لینے دینے کے لیے ہے اسے پوچھیں کس کے نام کا اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے باقی سال سواب بلہ جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے صدقہ اور خرات کرنے کے اتبار سے کچھ اس کے عصے درست بھی ہیں گیارویں اگر وہ کہتا ہے شیخ فکار جانی کے سواب کے لیے تو سواب ان کو پہنچے نہ پہنچے کھانا تو لالی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی فکار ہے وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہے ہیں اگر تو وہاں پہ کوئی اینڈیو چلا رہی ہے غریب لوگوں کے کھانا چلا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائے اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں پھر تو حرام ہو گئے تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا ہے زیادہ اس میں اینڈیو کیٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نام کا تو بکار ہے کیا شادی سے پہلے منگیتر سے ایک دو بار مل سکتے ہیں ہم آنگی کے لیے منگیتر سے تو نا منکوحہ سے ملے اور ہم آنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی پہلے تو ساری پوزٹیف ہوتے ہیں پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کے سسرال کوئی نہیں ہوتا یہ تو بعد بھی بتا چلتا ہے کیونکہ سب نے بادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی مجھا باتیں محشہ جو آپ سچی گالی کی تھی وہ دوسرے کہنا ہاں جی میں بھی محشہ ایک کھڑی گالی کی پہلے دو چھوٹے ہوں وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بال پتا چلتا ہے کہ کیا ہوگا آپ کی قسمت ہے ہم آنگی اس طریقے سے نہیں ہوگی یہ سارے ممنات پہلے طے کر لیے جائیں اس کے بعد نکاح کیا جائیں نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوحہ ہی ایک رشتہ ہے منگیتر والا کوئی کونسیمٹ اسلام ہو اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند نہ پسند کی اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلیکلی کریں علیہ دیگی میں تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلیکلی اوچھی جانی چاہیے ہیں اور یہ جو حدیث میں ہے کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو اس دیکھنے سے مراد خود فیزیکل دیکھنا نہیں ہے اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے بڑی بوڑی کو گھر سے بھیجیں وہ جا کے اس کو دیکھا ہے اس میں کوئی اس طرح کا فیزیکل ایپ نہ ہو جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انسار کی عورتوں کے آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو اس طرح کے معمولات یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے کئی لوگ ہیں وہ تو دو دو سال تک رشتہ ہی دیکھتے رہتے ہیں ان کو کوئی رشتہ نہیں پسند آتا ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں اس کے بعد اللہ پر توقل کر اللہ تعالی معمولات کو چل پڑے اچھلی بھی اگلا سوال ہے کیا مسجدوں میں سیاسی معمولات کو ڈسکس کرنا جائز ہے مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے سیاست اسلام کا حصہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تولہ جاتی ہے چنگیزی نبی الاسلام پوری پولٹیکل جدو جو تھی اس کا ہیڈ آفیس مسجد نوی تھا وہی سے آپ صحابہ کے کافلے روانہ کرتے تھے جماعتیں بیجتے تھے جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان کو روانہ کرتے تھے وہی آپ کا پہیڈ آفیس بھی تھا وہی آپ کا پولٹیکل آفیس بھی تھا وہی آپ کی خانقابی تھی ٹھیک ہے نظر تو مسجد میں ہونی چاہیے لیکن اس پر لڑائی جگڑے گالی کے لوچ نہیں ہونے چاہیے ایک دوسرے کے نام نہ رکھے مسجد میں ہونی چاہیے اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی پولٹیکل لیڈرز کو ہونا چاہیے کیونکہ جمعہ کا خطبہ نکاح طلاق اور سنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی پولٹیکل گیدرنگ ہے اینول ویکلی اور عید کی اینول ہے اور انٹرنیشنل گیدرنگ حاج ہے اس میں مسلمانوں کے خطیب ہے وہ حاکم وقت کو ہونا چاہیے آج بھی آپ ایرام میں دیکھیں ایرام کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں لاکھوں لوگ ان کے پیسے جمعہ پڑھتے ہیں نماز مولوی سے بے شک پڑھوالے اگر آپ کو قرآن کا عیش ہوا ہے تقریر اس وقت پرائم میسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ پرائم میسٹر بننے والے ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح انہوں نے کہا ہے میں ڈی چوک کے اوپر علف لینا چاہتا ہوں تو ساتھ ہی نوسمٹ کریں ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا تو عید اور جمعہ کی تقریریں کم از کم پرائم میسٹر خود شروع کریں شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے وہ داڑی انہوں نے شرط لکھی حالانکہ داڑی شرط کوئی نہیں ہے میرا کلیر بھی ہے چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں لیکن تقریر جو ہے نا پرائم میسٹر پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چاہیے ان کاموں کے لیے یہ جمعہ اور عید کے خطبے تھے یہ ستنجہ کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے پولٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو وہ اپنی ذکر ہے لیکن علی بھئی اگر یہ سیاسی یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جگا پھر مولوی پہلے ہی مہیں سے تو آمدن ہوتی ہوں نہیں ان کی آمدن لگائی رکھیں نماز ان سے پڑھائیں خطبے خطب دیں نماز وہ پڑھائیں اور گیدرنگ بھی ایک ہونی چاہیے ایک شہر میں ایک جانے مسجدوں پڑھی کیا کہ مسلمانوں کی پاور چھوڑ میں نے بتایا نا ایران میں جو تہران سیٹی میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے دس لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے سر پھر مزا ہے نا پھر ایران کا اگر پریزیڈنٹ بولے گا امریکہ کی ایسی کی تیسی تو قوم بھی کہہ گی ہاں جی ایسی کی تیسی تو آپ پہلے یا آئے تیب اردگان بات کرتا ہے تو اس کی ورث ہے نا پبلک کے لئے تو ہمارے لیڈرز بھی اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا جب وہ پبلک کو اس پیج میں ہوں گے تو پھر دیکھیں پبلک جان دے گی کیوں نہیں دیکھیں